پاکستان میں ویکسین لگوانے والے فراد کس طرح سعودی عرب جا سکتے ہیں سعودی عرب سے باہر اکامہ ہولڈرز جو مجود ہیں جنہوں نے ویکسین لگوائی ہوئی ہے اور توقع نہ پر ان کا سٹیٹس امیون ہے وہ سعودی عرب جا سکتے ہیں اس کے علاوہ جوازات کا کہنا ہے کہ وہ فراد جنہوں نے سعودی عرب سے سفر کرنے سے قبل کرونا سے محفوظ رہنے کے لیے مکررہ اور منظور شدہ ویکسین کی دونوں فراد کے سعودی عرب کے اندر لے لی تھی اور توقع نہ پر ان کا سٹیٹس امیون ہے وہ برائرہ سعودی عرب آ سکتے ہیں جبکہ وہ فراد جنہوں نے مکررہ ویکسین نہیں لگوائی اور وہ ممنوع ممالک سے جہاں سے مسافروں کی آمد پر پوبندی آئید ہے آنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ چودہ دن کسی ایسے ملک میں گزاریں جن پر سعودی عرب نے پوبندی نہیں لگائی اور اس کے بعد وہ سعودی عرب میں داخل ہونے سے پہلے پی سی آر ٹیسٹ کروائیں جو کہ سفر سے پہلے بہتر گھنٹے کروانا ضروری ہوگا اس کے علاوہ ایسے فراد جنہوں نے سعودی عرب میں لگائی جانے والی ویکسین نہیں لگوائی بلکہ ڈبلیو ایچو سے منظور شدہ ویکسین لگوائی ہوئی ہے جو سعودی عرب میں نہیں دی جاتی انہیں سعودی عرب آنے کے بعد ایک بوسٹر ڈوز لگوانی ہوگی سعودی عرب آنے والے غیر ملکیوں کا چاہیے کہ وہ سعودی عرب پہنچنے سے قبل اپلیکیشن قدوم پر اپنا اندراج کرائیں جس کے لیے ویکسین اور کورٹین کے حوالے سے دیگر معلومات انہیں اپ ڈیٹ کروانی ہوگی اس کے لیے مزید جوازات کا کہنا تھا کہ ممنوع ممالک جہاں سے مسافروں کی برائے راست سعودی عرب آنے پر پبندی ہے ایسے ملک سے آنے والے فراد سعودی عرب میں آمد سے پہلے چودہ دن کسی دوسرے ملک میں قیام کریں گے اور اس کے بعد وہ سعودی عرب آئیں تاہم انہیں سعودی عرب آنے سے کمزہ کم بہتر گھنٹے قبل پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہوگا یاد رہے کہ سعودی عرب میں فائزر، آسٹرازینک، مارڈرنا اور جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین کو منظور کیا گیا ہے جبکہ چینی ویکسین سائنوفارم اور سینویک جن افراد نے لگائی ہے انہیں چاہیے کہ وہ جب سعودی عرب پہنچیں تو اس کے بعد فائزر، آسٹرازینک، مارڈرنا، جانسن اینڈ جانسن کی ایک بوسٹر خوراک ضرور لگوائیں اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے ضروری بھی ہے اس کے علاوہ جوازات نے یہ بھی واضح کیا کہ خروج عوضہ کا قانون واضح ہے جو تارکین خروج عوضہ پر جا کر مقررہ مدت میں مجودہ کروانا حالات کے علاوہ واپس نہیں آئے انہیں تین برس کے لیے سعودی عرب میں بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے یعنی کہ ایسے افراد جو چھٹی پر گئے اور واپس نہیں آئے اس کی وجہ کروانا نہیں بلکہ اس سے پہلے سے وہ چھٹی پر گئے ہوئے تھے اور پھر وہ واپس نہیں آئے تو سعودی عرب میں ایسے افراد کو تین برس کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے ایسے افراد جو خروج عوضہ کے قانون کے خلاف ورزی کے متقب ہوتے ہیں اگر وہ مقررہ مدت کے اندر دوبارہ آنا چاہتے ہیں سعودی عرب کے اندر تو وہ اپنے سابق کفیل کے دوسرے ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں جبکہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایسے افراد کو تین سال سعودی عرب سے باہر گزار نہ ہوں گے اور اس کے بعد وہ دوسرے ویزے پر سعودی عرب کے اندر آ سکتے ہیں اور یہ ممکن ہو سکتا ہے اگر آپ کی انفرمیشن میں ہماری ویڈیو سے اضافہ ہوا ہے تو ہمیں بھی اپنا پیار دیجئے اپنی محبت دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اگر آپ کو یہ انفرمیشن پسند آئیے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اسی طرح کی اپڈیٹ کو وقت پر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے سبسکرائب ضرور کیجئے